رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم صدق اللہ العظیم سامین موترم تائجدار مدینہ کے عظیم صحابی صحابی ابن صحابی قاطب و امین وحی خال المؤمنین محبوبون ابو عبد الرحمن معاوی بن عبی صفیان وزی اللہ تعالی عنہ قمال فزیل و ملاقب رکھتے ہیں اسلام کے سب سے پہلے منصف بادشاہ تھے آپ کے کارنوائیوں سے تاریخ اسلامی کے عوراق بڑے پڑے ہیں اور آپ چالیس برس تک شام کے حکمران رہے اور ہر دل عزیز حکمران رہے آپ کی زمانہ خلافت کو یہ عزاس حاصل ہے کہ بکھری ہوئی امت کو ایک لڑی میں پڑھو کر رکھ دیا اور اپنی زمانہ خلافت کو دور فروقی کے حصولوں کے مطابق چلاتے رہے لیکن افسوس آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دشمنان صحابہ دوسمنان اسلام کا دوسرا بڑا حدف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے اپنی مجالس میں اس صحابی رسول کے خلاف زبان کھولتے ہیں اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں حضرات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر سن آٹھ ہجری کو مشرف بالاسلام ہوتے ہیں اسلام حق کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ہنین میں شرکت کی غزوہ ہنین کے میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں رب تعالی نے اس عمر کا اعلان فرما دیا سمع انزل اللہ سقینتہ علا رسولی و علا معمین حضرات میں پورے وسوق سے کہتا ہوں رب کبریہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس حقینت میں امیر شام بھی داخل ہے حضرات اس کے بعد امیر شام نے غزوہ تبوک میں شرکت کی غزوہ تبوک کی شرکت کرنے والوں کے بارے میں رب کہنات نے اس اعلان کر دیا حضرات میں پورے دنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں رب زلجلال کی طرف سے اس اعلانِ معافی میں امیر شام شامل اور داخل ہے لیکن افسوس آج سرزمین پاک پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیوہ ملک میں روازی سریعام امیر شام پر تمرہ کرتا ہے اپنی زبان کو کھولتا ہے امیر شام کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ کرتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر دکھ کی یہ بات ہے اس سے بڑا علم یا کیا ہے کہ اہلِ سنت میں چھپا ہوا راوزی مرزا جیلمی اپنے میڈیا پر آگبر اپنے ممبر پر بیٹھ کر امیرِ معافی کے خلاف زبان کھولتا ہے زبان درازی کرتا ہے اپنے منحج اور عقیدے کو پڑھے بغیر اپنے عقیدے اور منحج کو پڑھے بغیر امیرِ معافیہ پر تنقید کرتا ہے حضرات یہ جت آپ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر امیرِ معافیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمان ہوئے اسی لیے کہ وہ پہلے میرے پیغمبر کے خلاف رہے میرے پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے رہے میرے پیغمبر کے خلاف لڑتے رہے حضرات میں اسے یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر میرے پیغمبر کے کوئی صحابی کلمہ پڑھ لے اس کے بعد میرے پیغمبر نے اس کو غلامی کو قبول کر لیا ہو بھلا وہ میرے پیغمبر کے خلاف چار سال چلا ہو چھ سال چلا ہو دس سال چلا ہو کسی زبان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امیرِ معافیہ پر تورہ کرے حضرات یہ امیرِ معافیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بہت کامال فضائل و مناخر رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے حضرات آج لرکیت لوگ کہتے ہیں کہ ہم امیرِ معافیہ کو جنتی نہیں مانتے امیرِ معافیہ کی عظمت کو نہیں مانتے امیرِ معافیہ کی شان کو نہیں مانتے تم نہ مانو نہ مانو امیرِ معافیہ کے نام کا مطلب ہی ستارہ ہے وہ ستارہ ہے جو سہری کے وقت اُبھرتا ہے جسے دیکھ کر کتے بھونگتے ہیں میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں جس طرح کتے کے بھونگنے سے ستارے کی چمک میں دمک میں کوئی کمی نہیں آسکتی اسی طلعہ کسی کے ماننے نہ ماننے سے امیرِ معافیہ کے مقام میں شان میں ریفت میں بلندی میں کوئی کمی نہیں آسکتی جب تک ذہم میں جان ہے خون کے آخری قطرے تک امیرِ معافیہ کا دفاع کرتے رہیں گے امیرِ معافیہ کی جنتی ہے کل بھی جنتی ہے امیرِ معافیہ کا جنتی ہونے کا اعلان کیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ آخر میں یہی کہوں گا معافیہ سے دشمنی کس کا ارادہ ہے معافیہ سے دشمنی کس کا ارادہ ہے ہم بھی تو دیکھیں وہ کون حرام زادہ ہے وصلہ موسیقی